یہ جو آندولن ہے اس آندولن نے سرکار کی چولیں ہلا دی ہیں بری طرح سے وہ سرکار جو مردہ ہے وہ سرکار جو جالیم سرکار ہے وہ سرکار جو بے رہم اور بیدرد سرکار ہے کم کم سنکھیا میں نہیں جب آندولن کو شڑی اندر کے مادہم سے طاقت کے دم پر سرکار ہٹانا چاہتی ہے کہ یہاں پر کسانوں کی سنکھیا کتنی ہے کیا انہیں اٹھانے کی حصیتی میں طاقت کے دم پر سرکار رہے یا نہیں ہے یہ سرکار کرنا چاہتی ہے تو میں سمجھتا ہوں سرکار کسی گلت فہمی میں نہ رہے کسان اتنی بڑی سنکھیا میں آج بھی بیٹھا ہے کہ اٹھا نہیں سکتے ہیں نمازکار دوستوں میں سونو سنگھ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈی ایس فو نیوز ویسا تو دیش دنیا کی جو تمام نگاہیں ہیں وہ بنگال چناؤں میں ٹکی ہوئی ہیں لیکن اب جو دوسری طرف جو نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں کشان کے آندولن میں حالانکہ کشان آندولن جو ہے دن پر دن تیج بڑھتا جا رہا تھا پانچ مہینے سے زیادہ کا جو ہے آندولن ہے وہ اب ایسی سٹی میں آ گیا ہے کہ آپ سن کر کے جو ہے چونک جائیں گے حران ہو جائیں گے یقین مانیے جی ٹھیک سمجھا آپ نے یہ خبر کشان آندولن سے نکل کر آ رہی ہے کہ شرکار نے جو ہے اب کلین آپریشن آپریشن کلین کے نام سے جو ہے آپریشن چلایا جا رہا تھا جس کی جو نگرانی ہے ہوای یعنی کی ڈرون کیمرے سے کیا جا رہا تھا جس کو لے کر کے جو ہے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ کشان آندولن کو اب ہٹایا جائے گا ہمارے ساتھ بھانو پرتاب جی جو ہے ایڈوکیٹ موجود ہے خاصا باچت کرتے ہیں تو کشانوں کے آندولن میں جا کر کے جو دمخم اپنانے کا کام کرتے ہیں بھانو پرتاب جی کرتے ہیں ان کے ویچار دھاراؤں سے جو ہے لوگ باک باکو بھی سمجھتے ہیں سر آپ کا سواگت ہے ڈی ایس فون نیوز میں سر جنتا جو ہے آپ کو سننا چاہتی ہے ایسی اسٹیتی میں جب آپ کشانوں کے آندولن میں جاتے رہے ہیں اب جب شاہین باک کا آندولن مہج آج سے ٹھیک ایک سال پہلے جب چل رہا تھا اس میں ہماری نے جب قدم ہی رکھا تھا ہمارے دیش کے اندر تو تینکے کی طرح شاہین باک کا آندولن بکھر کے چلا گیا جو ایک سو نو دینوں سے چل رہا تھا کیا لگتا ہے کہ پانچ مہینوں سے جو کشان آندولن چل رہا ہے وہ بھی یہ تینکے کی طرح بکھر جائے میں سمجھتا ہوں کہ جو شاہین باک کا آندولن تھا سی اے این ار سی اور این پی آر کے ورود میں جو آندولن تھا اور آج جو کسان آندولن ہے اس کسان آندولن نے اس سے بہت سبق لیا ہے سمجھا ہے اور کسان بہت اچھی طرح سے سمجھ چکا ہے کہ یہ سرکار جب آندولن کو ہٹانے میں باقی سارے طریقے اس کے پھیل ہو جاتے ہیں ان سب سے یہ بیکار ہو جاتی ہے تب یہ کیا اپنا تیہ طریقہ کہنا چاہوں گا کہ جو آپ نے کہا کہ درون کیمرے سے سرکار اس کا سروے کر رہی ہے ہروائی اہوائی سروے کر رہی ہے تو کیا دیکھنا چاہ رہی ہے اسے کیا نیم فالو نہیں کر رہی ہے یہ دیکھنا چاہتی ہے نہیں نیم فالو کرنے کی والی بات ہے تو پردان منتری اور گرہ منتری جو لگاتار چناوی ریلیاں چناوی جو ہے روڈ شو کر رہے ہیں اس میں کس نیم کا فالو وہ کر رہے ہیں کسی نیم کو فالو نہیں کر رہے ہیں وہ اور ان کے ساتھی سارے جو لوگ ہیں اس میں بہت بڑی سنکھیا میں بینا ماسکیں گھوم رہے ہیں اور ایسا بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہماری وہاں پر لگاتار پیر بھی پھیلا رہی ہے تو اگر آپ آپ آپریشن کلین جو ہے کسانوں کے بروت میں چلانی کی بات کر رہے ہیں تو آپریشن کلین پھر جو ہے الیکشن کے بھی چلائے جانے چاہیے تو پھر الیکشن کو بند کر دینا چاہیے جب یہ ہی سیتھی ہے کیونکہ الیکشن میں لگاتار ریلیاں چل نہیں ہیں کوئی بھی پارٹی کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن پردان منطری اگرہ منطری کا لگاتار روڈ شو کرنا میٹنگز کرنا ریلیاں کرنا اس میں جانا بینا ماسکیں بہت سے لوگوں کا اس میں اپسیت ہونا یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا اپراد ہے اگر سرکار اسے اپراد مانتی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کرو تو کوئی اپراد نہیں اور کوئی دوسرا کرتا ہے تو اپراد ایسا نہیں ہو سکتا کانون سب کے لیے ایک ہوگا نیم سب کے لیے ایک جیسے ہوں گے آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی ان کے لیے بھی سب کے لیے لیکن اگر آپ پھولو نہیں کریں گے آپ کے لیے نیم نہیں ہے کچھ بھی تو پھر کسی کے لیے بھی کوئی نیم نہیں ہے اس کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے رہی بات اس کی جو سروے کر رہی ہے سروے وہ نیم کے لیے نہیں سربے وہ یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ یہاں پر کسانوں کی سنکھیا کتنی ہے کیا انہیں اٹھانے کی اسیتی میں طاقت کے دم پر سرکار ہے یا نہیں ہے یہ سربے کرنا چاہتی ہے تو میں سمجھتا ہوں سرکار کسی غلط فہمی میں نہ رہے کسان اتنی بڑی سنکھیا میں آج بھی بیٹھا ہے کہ اٹھانے ہی سکتے ہیں ایک سوال ہے سر میرا آپ سے کچھ دل پہلے ہی جو کسانوں کے جو نیتا ہیں راکیس ٹکیجی وہ منچ پہ چڑھ کر کے کسانوں کو سمجھت کر رہے تھے یہ کہہ رہے تھے کہ جو شرکار ہے وہ اس آندولن کو شاہین باغنا سمجھ لے بھلہ ہی کرفیو لگ جائے بھلہ ہی لوگ ڈاؤن لگ جائے لیکن کسان جس کا تس رہے گا کیا واقعی میں ایسا ہوں میں بلکل سہمت ہوں ٹکیجی کی بات سے سہمت ہوں اور بلکل میں کیبل میں ہی نہیں نہ کیبل میں بلکہ اور ہمارے سوام ساتھی پورا کسان سمجھت موڑ چاکے جتنے بھی نیتاں ہیں اور جتنے بھی ساتھی ہیں جتنے بھی کسان ہیں ٹکیجی کے ساتھ ہیں ٹکیجی کی جو باتیں ہیں وہ بلکل سہی ہیں اور ان کو مجود کرنے کے لیے کسان آندولن کو لگاتار بنائے رکھنے کے لیے مجود کرنے کے لیے ہر وقتی ان کے ساتھ ہے اور میں کوئی وہاں دکت ہے نہیں لیکن سر سوال یہاں پر یہ ہے لگتا ہے کہ کچھ نیامالیو کو لے کر کے کندر سرکار سے باتشیت کر لیا جائے جس سے کہ آپ کا آندولن ہی بچا رہے ہیں جو کسانوں نے سہادت دیا ہے ان کا جو سہادت ہے وہ بھی بچا رہے ہیں آپ کا آندولن چلتا رہے ہیں سونو جی سونو جی آپ جو بات کر رہے ہیں آپ وہ بات کر رہے ہیں جو آسنبھب ہے جو ہو ہی نہیں سکتی ہے کس سرکار سے بات کر رہے ہیں وہ سرکار جو مردہ ہے وہ سرکار جو جالیم سرکار ہے وہ سرکار جو بے رہم اور بے درد سرکار دیش کو تبہ کر دیا اس دیش کی پوری ارث ویوسہ کو تبہ کر دیا بے روجگار لوگوں کو کر دیا لوگوں کو بھوکے مرنے پر مجبور کر دیا یہاں سے وہاں تک ہزاروں کلومیٹر دور تک جو پرواسی مزدور گئے ان کی زندگی جس نے نرک بنا دی ہو جہنم جس نے بنا دی ہو آپ اس سرکار کی بات کر رہے ہیں وہ سرکار جو بالکل گدھ نجر رکھتی ہے کہ لوگ مر جائے اور ان کی خال کو بھی نوچ کے کھا جائے اس سرکار کی بات کر رہے ہیں اس سے بات کریں اس سے بات کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے وہ سرکار بات نہیں کرنا چاہتی وہ سمسیہ کا حل نہیں کرنا چاہتی وہ سرکار اس دیش کو اس دیش کے کسان مزدور کو گریبوں کو تبہ کرنا چاہتی ہے تو نیم کہن ان کیا ہے کچھ نہیں اور ہمیں معلوم ہے ہونا کیا ہے ہم نے اس ساری چیز میں کسانوں کو دیکھنا ہے کہ ان کے حق میں کیا ہے اسی حساب سے انہیں سنگرش کرنا ہے اور میں سمجھتا ہوں اپنے مورچے پر ڈٹے رہنا یہی سب سے بڑی بات ہے لیکن سر آپ جو ہے مانے جانے جو ہے آپ چہرہ ہیں لوگ باغ آپ کو کافی پسند کرتے ہیں سنتے ہیں آپ کی بیچار دھاراؤں سے کافی لوگ باغ آگے پریریت ہوتے ہیں لیکن سر آپ کو یہ نہیں لگتا ہے کہ اگر بات بیچار ہو جائے اگر سرکار سے بات بیچار ہو جائے کیونکہ کسان کافی پریشان ہے اب چنتید ویتید کر رہے ہیں کہ کیا یوں ہی جو ہے پانچ مہینے کا جو آندولن ہے وہ یوں ہی ویرت چلا جائے گا نہیں کم کم سنکھیا میں نہیں جب آندولن کو شڑی اندر کے مادہم سے طاقت کے دم پہ سرکار ہٹانا چاہتی ہے تب وہاں پر سنکھیا بل کی آوشکتہ ہوتی ہے تب وہ سنکھیا بل کے بینا سمبب نہیں ہے وہاں پہ جمع رہنا پانچ مہینے ہونے جا رہے ہیں کہ ساتھ دن باقی ہیں اس کے بعد میں پانچ مہینے پورے اس آندولن کو ہو جائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آندولن ہے سرکار کا مہماری سے لوگوں کے مرنے گرنے سے ان کے تباہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا سرکار کی دکت یہ ہے کہ یہ جو آندولن ہے اس آندولن نے سرکار کی چولے ہلا دی ہیں بری طرح سے جسے کساند کسی بھی حالت میں سفل نہیں ہونے دے گا تو جیسے کہ آپ نے سنا یہ ہمارے ساتھ ہم نے خاصا بات چت کری ہمارے ساتھ موجود رہے ایڈوکیٹ بھانو پردھاب جی جو کی لگتار کسیان آندولن میں ہمیں دیکھنے کو ملتے رہے اور حالانکہ کچھ دیر کے بعد ہی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی جائیں کسیانوں سے بات چت کریں کیونکہ کسیان جو ہے اس میں کافی چنتہ ویتیت کر رہے ہیں کہ آخر ایسی سیٹی میں جو ہے جو سرکار جو ہے آپریشن کلین چلا رہی ہے کسیانوں کو اٹھانے کے لیے تو کیا کیا جا سکتا ہے تو اس کے لیے اب آنے والا وقت ہی بتائے گا کیونکہ جس طریقے سے جو کشانوں کے جو بڑے نیتا ہیں وہ کیا رنڈیتی اپنانے والے ہیں کیا سرکار سے بات چت کریں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا فیلحال کے لیے ترہیں جوڑ رہے ہمارے ساتھ دیکھتے ریڈیس و نیوز دھنیواز